پچھلے ایک سال سے زیادہ درست سے آپ سڑکوں کے اوپر ہیں کیا کوئی سڑکوں کے اوپر آنے سے کامیابی ملی ہے یہ تو الیکشن کرانا نہیں چاہتے لیکن ہمارا عظم ہے آئین کو بچانا جو اس عوام کو مشکل سے نکالنے کے راستے میں برکاوٹ ہے اور انشاءاللہ یہ لے کے رہیں گے آزادی اور الیکشن بھی کروا کے رہیں گے پاکستان ازاد ملک ہے یہ تو ایمپورٹیٹ حکومت ہے جنہوں نے اس ملک پہ قبضہ کیا ہوا ہے ان کو بگانے آئے ہیں ہم انشاءاللہ ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے خان صاحب نے ہمیشہ آئین اور قنون کی باثر کی ہے بچی کی روٹی بینٹی کا نان بوکھی مر گئی عوام مریم تیرا ستیاناس مائی کا مہینہ شروع ہو گیا ہے کیا الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں چند دن واقعی چولہ مائی دیکھئے یہ تو الیکشن کرانا نہیں چاہتے انہیں پتہ ہے یہ عوام میں جانے کی پوزیشن میں نہیں ہے لیکن ہمارا عظم ہے آئین کو بچانا اور آئین بچانے کی باہت صورت یہ ہے کہ الیکشن ہو ملک میں اس لیے الیکشن تو ہوں گے یہ چاہیں نہ چاہیں ان کے چاہنے نہ چاہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا پچھلے ایک سال سے زیادہ عرصت سے آپ سڑکوں کے اوپر ہیں کیا کچھ سڑکوں کے اوپر آنے سے کامیابی ملی ہے میں سمجھتی ہو عوام کی پاور جب سڑکوں پہ تحریک نکل آتی ہے تب ہی کامیابیاں ملتی ہیں ہم سڑکوں پہ ہیں رہیں گے جب تک کہ اس ملک کے آئین کو بہال نہ کیا جائے جب تک کہ الیکشن نہ کرا جائے اور عوام کا منٹر لے کے گورنمنٹ آگے نہ آئے آپ لاہور کی سڑکوں کے اوپر ازادی کے نارے لگا رہے ہیں کس سے ازادی آسل چاہتے ہیں ہم تمام پی ڈی ایم گورنمنٹ سے اور ان تمام مداروں سے جو ملک کے آئین کو توڑنے کے درپے ہیں جو اس عوام کو مشکل سے نکالنے کے راستے میں رکاوٹ ہے دیکھیں الیکشن نہ کروانا عوام کے منٹر کو پامال کرنے والی بات ہے اس ٹائم ان کو جو نوے دن کا ٹائم تھا وہ میاد بھی پوری ہو چکی سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی یہ ماننے کو تیار نہیں ان کی ایکشیوں کے لیے پیسے ہیں عوام کے منٹر کے لیے اور الیکشن کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں جو کہ نام نامنظور کرتے ہیں نامنظور کرتے ہیں ہم اپنے لیڈر امنار خان کے ساتھ کھڑے ہیں آخری خون کے قطرے تک آخری ساس تک اور انشاءاللہ یہ لے کے رہیں گے آزادی اور الیکشن بھی کروا کے رہیں گے کوئی الیکشن تو الیکشن کمیشن نے کروانا ہے حکومت کا کیا اس میں کردار ہے حکومت کا حکومت پیسے نہ دے وہ آپ مزاق پلی بات کر رہے ہیں حکومت کا الیکشن کمیشن کس کا ہے یہ جو آپ نے اپوائنٹ کیا تھا ان کی ریکمینڈیشن پر اپوائنٹ کرنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کوئی غلامی آپ کسی اور کی کریں اس بلک سے وہ وطاری کا حلف ہوتا ہے کسی ایک شخص کی غلامی کا اثر نہیں ہوتا اس طرح آپ دیکھ لیں یہ نگران حکومت کا مینڈٹ ہے وہ جو کر رہی ہے لوگوں کی چادر چاٹ دیواری کے تحفظ کو بامال کر رہی ہے لوگ اٹھواری ہے یہ سارے معاملات آپ لوگوں کے سامنے ہیں اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کا واحد حل عوام کی منتخب کرتا جو ہے قومیٹی ہے جزری اللہ کہتے ہیں کہ میرا اس میں کوئی کردار نہیں ہے پلیس آزاد ہے انہوں نے جو کچھ کیا ہے جزری اللہ کہتے ہیں کہ میں نے کچھ نہیں کیا معصوم ہے نا بہت معصوم ہے خود عمرے میں بھاگے اللہ کے گھر کس کعبہ کس مو سے جاؤ کے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی پہلے آتی تھی حال دل پہ حسی اب کسی بات میں نہیں آتی اس وقت کچھ شواتین اور بھی سڑکوں کے اوپر موجود ہیں تحریک ہے انصاف کی لاہور کے اندر آزادی کنارے لگ رہے ہیں کس سے آزادی آزاد کرنا چاہ رہے ہیں بھئی بات سنیں عوام نے تو کہہ دیا نا کہ ان کو آزاد کرنا ہے پی ڈی ایم کی کرمنل سے جو یہ انہوں نے جو ہڑپ کر کے ملک کو تباہ کی طرف لے گئے ہیں ان سے ہمیں آزادی چاہیے ہمیں حقیقی آزادی چاہیے جو ہمارے قائد اعظم نے دیکھا تھا اور جو علامہ اقبال نے دیکھا تھا اب آپ ہمارے ساتھ بولیں کہ آپ کدھر کدھر یہ آزادی آپ کس سے مانگ رہے ہیں آزادی کس سے ہم نے کیوں مانگ نہیں ہے ہم آزاد ہیں پاکستان آزاد ملک ہے یہ تو ایمپورٹیڈ اکومت ہے جنہوں نے اس ملک پہ قبضہ کیا ہوا ہے ان کو پگانے آئے ہیں ہم انشاءاللہ کہ انہیں ناروں سے آزادی مل جائے گی دیکھیں ناروں سے آزادی انشاءاللہ ملتی ہے جب کوئی تحریک چلتی ہے تو انشاءاللہ آزادی ملکے رہتی ہے پورا پاکستان ہمارے ساتھ ہے پورے پاکستان کے عوام پی ٹی آئی کے ساتھ ہے خان صاحب کے ساتھ ہے اور ہماری آزادی جو ہے ہماری جیت جو ہے وہ دور نہیں ہے انشاءاللہ اب تو نزدیک آگئے ہیں خان صاحب آپ نے گبرانا نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم ویسٹ ریجن پنجاب سے آئے ہیں فیصلہ آباس سے بلونگ کرتی ہیں یہ ساری خان صاحب کی چلتی ہے یہ آزادی مل جائے گی انہیں ناروں سے جی الحمدللہ جیسے کہ ہمارے خان صاحب نہ ڈھرنے والے نہ بکنے والے نہ جھکنے والے انشاءاللہ اب وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہمارے خان صاحب آنے والے وقت کے وزیراعظم ہیں امپورٹڈ حکومت کے دن گینے جا چکے ہیں یہ جو اس وقت جالی چور حکومت بیٹھی ہوئی ہے یہ کرسی کے ساتھ لپٹ ہوئی ہے اس وقت عوام کا جو شہور ہے یہ اجھاگر ہو چکا ہے اور یہ بیدار ہو چکا ہے اور یہ عوام کے پاس اس وقت جو ووٹ ہے یہ ان کے سینے میں تلوار کی طرح لگنے والا ہے ازادی کے حصول تک ہماری جدوجہ جاری رہے گی انشاءاللہ کیونکہ انہوں نے یہ آئین جو نوے دن میں الیکشن ہونے تھے یہ اس سے آگے اس کو ہاتھیں پار کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں خان صاحب نے ہمیشہ آئین اور قانون کی پاسدار کی ہے اور اپنی عوام کو کہا آئین کے آئین میں رہتے ہوئے کام کرنا ہے اور انشاءاللہ ہم آخری حد تک جائیں گے اور اپنے خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں ہم ملک کے ساتھ کھڑے ہیں آنے والے وقت کا وزیر یعظم ایک سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے سڑکوں کے اوپر یہ سب کچھ کرتے ہوئے کچھ نہیں ملا آپ کو پھر بھی آج سڑکوں کے اوپر آج پھیر ہیں دیکھیں ہم لوگوں نے انشاءاللہ خان صاحب جو کہیں گے کیا انہوں نے آج تک پورا منہ نہیں رہے ہم لوگ پورا منہ رہتے ہوئے ہم لوگ پورا منہ رہتے ہوئے سڑکوں پر نکلے ہیں جو خان صاحب کا حکم ہے یا جتنا مرضی ہمیں تنگ کر لیں آخر جت ہماری ہوگی جت جمہوریت کی ہوتی ہے ہم جمہوریت کی طرف جا لیں کیا تحریکہ انصاف جمہوریت کے اوپر یقین رکھتی ہے یہ جمہوریت ہی ہے اس کو جمہوریت کہتے ہیں نہ کہ کرسی کے ساتھ چپکے رہنے کے لیے دو جو اس وقت امپورٹڈ حکومت ہے رنجیم چینج کی وجہ سے آئی ہے یہ اس وقت عوام کے حالات دیکھ لیں دا سر پر پٹرول بڑا تھا تو نانی چورنی بلو رانی فوری نکلائے تھے آج پٹرول کہاں پہ ہے آج یہ سڑکوں پہ کیوں نہیں نکلے بتائیں خان صاحب نے تو عوام کے لیے صحت کارڈ بنوائے احساس پروگرام لوگوں کو عزت دی یہ آٹے کی لائنوں میں اپنی بہنوں بیٹیوں بزرگوں کی تظلیل کر رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے دوبارہ وزیراعظم عمران کھاؤں گا بچی کی روٹی بینتی کا نان بکھی مر گئی عوام آج مریم تیرا ستیاناس وہ سڑکوں پہ نکلتے تھے تو مہنگائی کنٹرول کر لیتے تھے آپ سڑکوں پہ نکلتے تھے مہنگائی اور اوپر چلی جاتی ہے یہ بات مہنگائی کیے یہ امپورٹنٹ حکومت کے ہاتھ میں ہے وزیراعظم خزانہ کو جس کو تیارے میں چور کو لے کے آئے تھے جن کو سزائیں ہوئی تھی جو اس وقت اپنی سزائیں معاف کرنے کے لئے کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس لیے کیونکہ وزیراعظم خزانہ ہے کب تک اللہ کی لاتھی بڑی بے نیاز ہے انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے ان کو جانے کا اب دن گینے جا چکے انشاءاللہ ہم آئیں گے ضرور آئیں گے خان ایک دفعہ پھر مزیراعظم بنیں گے اور اس پاکستان پہ پورے پاکستان پہ ہماری حکومت ہوگی بی ٹی آئی زندہ بار یہ آپ تحریک انصاف کی ریلی کے منادرہ ہیں ایک مرتبہ پھر تحریک انصاف سڑکوں کے اوپر ہے یہ آپ میرے دیکھ سکتے ہیں کب میں کہ خواتین مرد بڑے بڑھر بچے کیا سابی اس وقت سڑکوں کے اوپر ہیں تحریک انصاف اپنی وہی جو روایت اس کو برقرار رکھتے ہوئے پھر آج سڑکوں کے اوپر ہے لیکشنز کروانے کے لیے لیکشنز کے لیے پرویز رہی کے گھر کے اوپر جو حملہ ہوا اس کے لیے